ہاتھ ڈرائیو یہ بتائیے گا علی کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ اچانک پہلے نیوزیلینڈ نے آنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد پھر اب انگلینڈ بھی وڈڈراؤ کر چکا ہے نیوزیلینڈ نے جو حرکت کی ہے وہ دنیا بھر میں سب کے سامنے پورا جو کرکٹ ورلڈ ہے وہ سب دیکھ رہی گئے یہ اچانک کیا ہوا پاکستان آنا فل سٹیٹ والی پروٹکول ان کو دینا پھر اچانک جب میچ ہے اس میں ٹاوز سے پہلے سامنے پیسنا آنا کہ ہم نے پاکستان میں نہیں چلنا ہے ہمیں سیکیورٹی تھریڈز ہیں یہ اچانک سب کے سمجھ سے بالتار ہے کہ یہ ہوا گیا آپ نے بھی نیوز دیکھی ہوگی ہم نے بھی دیکھی سب نے ٹی وی پہ دیکھی ایف 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 پہ سنیں کہ یہ نیوزیلینڈ نے حرکت کی کیا ہے اس سے پہلے سوٹ افریقہ ویسنڈیز کی ایفنٹ کراچی میں ہوگئے رالپنڈی میں ہوگئے لاہور میں ہوگئے سب نے دیکھا کہ پروٹکول کیسے دی جاتی ہے کوئی ڈاؤٹس نہیں کوئی ایشیوز نہیں لیکن سٹنلی سیکیورٹی تھریڈز کا بہانہ بنایا گیا الزامات تو سارے یہی جاتے ہیں کہ جو بھی پروسی ملکی کا جو ہماری پاکستان کی دوستی چل لی ہے اس پر انڈیا کافی ایف تک جیلز دکھائی دیتا ہے اور شاید اس نے اپنے جو کرکٹ میں جو اپنے اثر رسوک ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے ایڈ ڈی اینڈ پاکستان کو تچکا دیا ایک لحاظ ہے کہ ان کو آخر میں بیک آف کر جاؤ تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نہ بھی کمزور پڑتے جا رہے ہیں ریسنٹی ڈی رمی ساجہ نے چیمنشپ کا جو ہے وہ چار سمالا ہے سے پہلے احسان مانی چل لیے ان کے جاتے ہی یہ پہلا اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا جس سے پوری جو کرکٹ نیشن نے حل کر رہ گئی کرکٹ فرنس تو ویسی اداس ہیں آپ میں دیکھا جیزن مینج تھا اس میں شاید کی نے کرکٹ آلپرنڈی سٹیڈیم آنا بھی شروع ہو گئے تھے پھر ایڈ ڈی اینڈ پہ سب کو جو ہے مایوسٹی کا چہرہ دے کے باب سے جانا پڑ پڑا تو اچانک پھر کیا ہوا انگلینڈ کے ٹیم نے جو منز ویمنز ٹیم آرہے تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں نہیں کھلیں گے کہ ہمیں بھی سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں تو یہ اچانک جو سب چیزیں بند رہی ہیں یہ سمجھ سے بالاپتا رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے تمام جو کرکٹ انیلسٹ ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں جو فارنر جنرلسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھارت کا تھوڑا سے لگتا ہے کہ سازے تچائی گئی ہے پاکستان نے کرکٹ کافی عرصے کے بعد بہال ہوئی تھی ہمارا سیکیورٹی اداروں میں جب میں کتاہ دار کیا تھا فل پریف سیکیورٹی دیکھ کے غیر ملکی جتنے ہی بھی پلیئرز آئے چاہے وہ حاشن معاملہ ہو ایو ٹی کلیئرز ہوں یہ سب پاکستان آئے گھومے پھر انجوائے کیا اچھی کرکٹ دیکھے چاہے کے نے کرکٹ کو پھر چلے گئے اچھا گیسٹر لے کے اچھا پیغام پہنچا ہے کہ پاکستان سیکیور ہے لیکن نیوزلینڈ نے پھر یہ کیوں کیا یہ سوال ابھی تک ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ ان کو تھریٹ آئی جاتی ہے بس یہ کہتے ہیں کہ تھریٹ ہے حتی کہ آج اپنے سٹوری دیکھی ہوگی صبح ہی آئی تھی کہ انگلینڈ میں ان کی مومنٹ ٹیم پھرٹ کی بھی تھی تو وہاں پہ نیوزلینڈ کی انہوں نے اکھا کہ ہم ایک ای میل موصول ہوئی ہے اور لیسٹر شائر میں جو ہوتیل ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بوم سے اڑا دیا جائے گا بس یہ ایک ای میل آئی جس کے بعد انہوں نے کہا یہ ایک فیک ای میل تھی کسی نے ایسی ہمیں جاری کی اور ہم نے وہاں پہ کھلنے سے انکار کر دیا جب انگلینڈ جیسے مومنٹ کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو کہیں پر بھی آ سکتے ہیں یا تو ہو سکتا انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بانہ بنایا ہو تاکہ پاکستان سے لوگ بھی توجہ اٹھے کہ واقعی میں نیوزلینڈ میں وہ انگلینڈ میں بھی اپنا مسائج ساتھ دیتے ہیں اور اینستان کی چیزیں تو ابھی چوہے کرکٹ نیشن نے بالکل سمجھ سے بالتر ہو چکا سب کے لیے کہ یہ سینریو کیا بن رہا ہے پھر بھی پاکستان کرکٹ بورٹ ہماری گورنمنٹ سٹینڈ ڈیری ہے سب نے رابطے بھی گیا سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایسے کوئی بھی سیکیورٹی کچھ آدمی ہے اور ابھی جو پی ایسل سیون جو کہ نیکس یار فروری میں ہوگا مختلف سٹیشن پہ وہ ایک کامیاب ثابت ہوگا اور علی ڈیرن سیمی بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں یا پتہ نہیں آ رہے ہیں کچھ ایسی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن ان کو تو آنوری طور پاکستان کی سٹیسنشپ کوالیجی ساری بات چڑھی رہی تھی پر ساگ وہ کبھی پتھان بھی بن جاتے ہیں کبھی سندھی بن جاتے ہیں اور پھر مغارک کائپے جا کے بولتا ہے میں بھی پاکستانی ہوں تو ان کے لئے تو یہ دوسرا گھر ہے تو ان کو تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہاں یہ ہے کہ کرس گیل نے ریسنٹی ٹوئٹ کی تھی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو یہاں انہیں سیکیورٹی کشات نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ایک انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اب وہ کب آتے ہیں کیسے آتے ہیں یہ تو خبر انہوں نے منشن نہیں کیا لیکن آج بھی کرکٹ ہلکے میں ہی ہو رہا ہے کہ وہ بوجل پاکستان آئیں گے اسے لئے بتانے کے لئے یہ ایک شیئر نیشن ہے تو اور لوگوں کے طرف سے بھی کافی حد تک جو ہیں پوزیٹیف ریسپونس پاکستان کے فیور میں آ رہے ہیں اور ایون نیوزنینڈ کے پیس خود شوقت ہے کہ ہمارے ملک نے کیا سینٹ لیا اور کرکٹ بورڈ نے اچانک سے نیوزنینڈ کے ٹیم کو پاکستان سے بلا لیا بہت شکریہ تھانکیو سو مچ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی